تو لہٰذا اس سفر کے دو حصے الاسرہ اور دوسرا میراج قرآن میں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس آیت کی حوالے سے سورہ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے یہ آیت شبہ میراج کے واقعے کی نشاندہی اور اس کا واضح جواز فرہم کرتی ہے صرف جواز ہی نہیں اس کی نویت اس کی کیفیت تو اس کی وجہ اس کا مقصد بیان کرتی ہے قرآن کی یہ آیت قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو شبہ میراج اور آپ کے واقعے میراج کو واضح طور پر کھولتی ہے اس کے علاوہ معتبر روایات سے صحابہ اکرام پچیس سے زیادہ معتبر روایات سے پچیس سے زیادہ صحابہ اکرام کی روایات سے صحیح احادیث سے یہ واقعہ ثابت ہے اور صحیح احادیث سے اس واقعے کی رودات بھی میسر ہے وہ صحابہ اکرام جن کی روایات سے شبہ میراج کی رودات ہم تک پہنچتی ہیں حضرت انز حضرت مالک حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو حریرہ حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس سبو سید خدری حضرت زیفہ بن یمان حضرت عائشہ اور اس کے علاوہ متعدد میں پھر بتا رہی ہوں پچیس سے زیادہ صحابہ اکرام اور صحیح روایات کے ساتھ احادیث جو ہے وہ پہنچتی ہیں جس سے شبہ میراج کے سارے واقعے کی رودات جو ہے وہ رقم ہوتی ہیں اتنی واضح اور اتنا صحیح کلیر کٹ جواز کے باوجود آپ کو شاید کچھ ایک اختلاف رائے کی نویت ضرور آپ کو سننے میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میراج کے سفر کی نویت اور قیفیت اور حیت کیا تھی شک کرنے والے کچھ لوگ جو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرِينَ لَا رَيْبْ کا معاملہ کر دو جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو صحیح حدیث کہتی ہے اس کو جان لو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفر کی نویت کے اوپر مختلف آرام موجود ہیں کچھ کے نزدیک یہ سفر اور یہ سفر کی ساری رودانت اور آپ کے سارے مشاہدات آپ کو خواب ہی میں کروائے گئے یہ آپ کا ایکچول بدنی سفر نہیں تھا کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ بدنی سفر نہیں تھا جسمانی سفر نہیں تھا اور صرف آپ کو خواب میں سارے مشاہدات کروائے گئے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خواب میں بہت سے مشاہدات کروائے جاتے تو تو ان کے نزدیک یہ بھی ایک خواب ہی کا مشاہدہ ہے کچھ کے نزدیک خواب کا نہیں ایک روحانی سی کیفیت ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ میڈیکل سائنسز میں بھی وہ ہپنوسس ہپنٹائیز کر دیتے ہیں اور وہ ایک خاص عمل ایک خاص بائیک گراؤنڈ آواز لائٹس اور ایک خاص طریقے سے بولنے سے اس کو کچھ ایسے ہپنٹائیز اس کو ایسے مسہور کرتے ہیں کہ اس کو چیزیں نظر آنی شروع جاتی وہ ہلیوسینیشنز کی شکل میں تو کچھ لوگ جو نبوت اور اللہ کی طاقتوں پر شک کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی سا سفر تھا ایک ہپنوسس کی کیفیت تھی اور کچھ ہلیوسینیشنز تھی جو آپ کو دکھائی گئی ایکچول سفر نہیں تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے واضح طور پر اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو practically لے جانا impossible تھا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہنا ہی تمام اطرحہ ذات کو رد کر دیتا ہے اللہ پاک ہے تمہیں لگتا ہے تم perceive نہیں کر سکتے تم comprehend نہیں کر سکتے humanly possible نہیں ہے تمہیں شاید لگتا ہے کہ یہ practically possible نہیں ہے کہ ایک شخص حرم سے اٹھ کے ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ڈھائی مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے تہ کر کے آ گئے تو لوگ بھی اسی بات پر آج تک جو اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی اختیارات پر ایمان نہیں لاتے وہ شک کرتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر نہیں ہو سکتا یہ سبحان اللہ کا ابتدائی کلمہ ہی ان تمام شکوک و شبہات کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور یہ انسان اپنی طاقت سے شاید سفر نہیں کر سکتا یا کروا سکتا اللہ پاک ہے تمہارے deficits or defaults اللہ کے لئے یہ نممکن نہیں ہے وہ قدیر ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ علام الغیوب ہے اس کے لئے سب ممکن ہے اور واقعی آپ دیکھیں کہ انسان انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے لئے یہ کام نممکن ہے جس کے حکم سے پلک زدن پلک زدن میں وہ فرشتے زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں جنات زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل تھا اپنے حبیب کو اپنے حبیب کو ایک لمحے بھر میں یہ سفر کروا دیا جائے اور وہ رب جو خالق ہے ان تیز چلتی ہوئی ہواوں کا وہ خالق ہے ان بجلیوں کا وہ خالق ہے ان آندھی طوفان جیسی تیز رفتار ہواوں کا وہ خالق ہے اتنی تیز رفتار کا آواز کا وہ خالق ہے برک رفتار بجلیوں کا اس کے لئے کیا مشکل تھا الیکٹریسٹی کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ بنانے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے اور آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ انسان نے اللہ کے دیئے علم فن ہنر سے اس انسان نے حضرت انسان نے وہ جہاز اور وہ وہ چیزیں بنا لی جو آواز سے تیز رفتار پر سفر کرتی ہیں سپرسونک جیٹس موجود ہیں نا وہ سپرسونک جیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کہیں آواز اس کی کہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتا کہیں اور ہے آواز اس کی پیچھے آ رہی ہوتی ہے لیکن ایکچولی جیٹ کہیں اور ہوتا ہے تو اگر انسان اپنی ناکس علم کے ساتھ اتنی صدیوں میں ایک سپرسونک جیٹ بنانے کے قابل ہے تو اللہ خالق خلاق علیم علام اس رب کے لیے ایک بجلی سے زیادہ تیز رفتار رفتار پر ایک سواری بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر واپس بھیج دینا اس کے لیے کیا ممکن ممکن نہیں ہے یہ تو سب وہی کہیں گے جس کو اللہ کی طاقت اس کی صفات اس کی ذات پر ایمان نہیں ہے یہ اللہ پر ادم ایمان کی نشانی ہے تو اللہ نے اس ادم اعتماد ادم ایمان کمزوری ایمان اور شکوک و شبہات کو شروع ہی میں نیوٹلائز کر دیا سبحان اللہ ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے لیکن اللہ ہیومن ایرر سے پاک ہے اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ سواری کا کیا نام تھا براک براک کس سے ہے برک سے ہے برک رفتار سواری اللہ کے لیے ایک برک رفتار سواری بجلی کی کتنی تیز پیر ہے ایک بٹن آن ہوتا ہے اور مایکرو سیکنڈ میں وہ منگلہ ڈیم سے ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروانا ایک برک رفتار سواری پر اللہ کے لیے بہت آسان تھا اللہ کے لیے مشکل سے مشکل کام پڑھے سے بڑا کام قلمہ کن اور وہ ہو جاتا ہے فَيَكُولُ لَهُ کُن فَيَقُون تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا اور ویسے بھی دیکھے کہ اللہ نے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہہ دیا میں رات و رات لے گیا اپنے بندے کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے خواب میں دکھا دیا یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے روحانی طور پر اللہ خود کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو کہاں سے لے کے کہاں تک سٹارٹ سے لے کے انڈ کی ڈیسٹینیشن کلیرلی بتائی جا رہی ہے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر جسمانی تھا روحانی سفر میں تو نہیں بتایا جاتا خواب کے سفر میں تو نہیں بتایا جاتا کہ یہاں سے وہاں لے جایا گیا اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں پریکٹیکلی فزیکلی جسمانی طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ادھر سے ادھر تک اور پھر لے جانے کا مقصد بھی بتایا کیوں لے کے گیا تاکہ میں دکھاؤں تو قرآن کا ترجمہ وزاتے خود اور اللہ کا سبحان اللہ کہہ دینا بزاتے خود اور اللہ کی صفات کاملہ کی پہچان بزاتے خود اس چیز پر ایمان کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس چیز پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ سفر جسمانی تھا یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا